نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایمار ایڈوکیشن یوٹوپ چنل میں راجستان کے سبھی یوہا برجکار بیٹھتیوں کے لئے ایک میتپون سوچنا آپ سبھی جانتے ہیں کہ پولس کونسٹیبل برتی پرکشہ کا جو پہلا دین ہے وہ اس میں ہو چکا ہے اس کی جو فیزیکل کا اقزام ہے وہ چل رہا ہے جس میں سے اٹھیاسی پدوں کے لئے کونسٹیبل بننے کے لئے بھلوارا کے اندر سانسو پندرہ بیٹھتیوں نے دوڑ لگائی جس میں سے تین سو ستیاسیوں نے جو پہلی بادہ پار کی آج اس کا جو دوسرا دین ہے توک جلے میں ایک سو چھے پدوں کے لئے جو ابھیرتی تیرہ سو چھانسی ابھیرتی اس میں دوڑ لگائیں گے تو اس پرکار سے یہ چار دن کا پولس کونسٹیبل کی جو فیزیکل کا سکیڈیول ہے وہ چلنے والا ہے اس کی جانکاری ہم دیکھ لیتے ہیں سنباق مکہ حالے پر پولس کونسٹیبل برتی کے لئے چار جلوں میں ابھیرتیوں کی شاریرک دکشتہ ہوا شاریرک مابتول پرکشاں بدھوار کو سی آر پی ایف گروپ کے اندر پتھم کے گراؤنٹ سے شروع ہو گئی ہے پہلے دن بھلوارا جلے میں اٹھیاسی پدوں کے لئے سانس سو پندرہ ابھیرتیوں نے دوڑ لگائی اس میں سے تین سو ننیان میں ابھیرتی پاس ہوئے ہائٹ ویٹ اور چیسٹ ناپ میں بارہ ابھیرتی جو فیل ہو گئے تو لاسٹ میں تین سو ستیاسی ابھیرتیوں نے جو پہلی بادہ اس میں پار کر لی جو لکھت پرکشاں میں بیٹھیں گے تو بھلوارا سے لگبک تین سو ستیاسی ابھیرتیوں نے جو ان کا ڈے ون تھا اس میں سے تین سو ستیاسی ابھیرتی پاس ہو چکے ہیں اور وہ لکھت پرکشاں میں بیٹھنے والے ہیں پانچ کلومیٹر دوڑ سبح آٹھ بجے سے شروع ہوئی دوڑ کے لیے ابھیرتیوں کے پیر پر چپ لگائی ہے اسی کے ٹائم سے تیہ ہوا کہ کس نے کتنے سمیت دوڑ پوری کی فیزیکل ٹیسٹ کے دوران کیمرو کی نگرانی رہی اسے سمباغ آئی جی بھلوارا اور کرولی ایس وی سمیت پولیس ادھکاریوں کی موجودگی میں پورا کروایا گیا گھروار کو ٹوک جلے میں ایک سو چھے پنوں کے لیے تیرہ سو چھیاسی ابھیرتی پرکشاں دیں گے تو اس کا جو ڈے ٹو ہے وہ آج ہونے والا ہے لگ بھگ ایک سو چھے پدوں کے لیے تیرہ سو چھیاسی ابھیرتی جو دوڑ لگانے والے ہیں لڑکے چار بجے پہنچنا شروع ہوئے ابھیرتی اور ٹھنڈ میں ٹھٹھنڈنے کے علاوہ بہانوں میں دکے رہے تو اس پرکار سے جو چار بجے ابھیرتیوں نے پہنچنا شروع کر دیا تھا کونسیبل بھرتی پرکشاں کے لیے بلوارا میں آئے ابھیرتی صبح چار بجے گراؤنڈ میں پہنچنا شروع ہو گئے گراؤنڈ میں انٹری سے پہلے کافی سمیں تک اتار میں بھی کھڑے رہنا پڑا آپ سبھی جانتے ہیں کہ ٹھنڈ کافی پڑ رہی ہے اور گھاڑیوں میں بھی جو ابھیرتی دھپکے رہے دوڑ کے بعد ہوا چیک اپ دوڑ ہونے کے بعد جو ہائٹ ویٹ کا چیک اپ ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا تھا دوڑ کے بعد دوڑ میں پاس ہوئے تین سو ننیان میں ابھیرتی کی پوروش و مہیلہ وارسوچی تیار ہوئی پہلے مہیلہ ابھیرتی پھر پوروشوں کی ہائٹ ویٹ اور چیسٹ و ہائٹ کا جو نابطول کے پرکشہ ہے وہ لی گئی اس میں بارہ ابھیرتی فیل ہوئے گریڈ کو بیری کیٹس لگا کر ون وے کیا گراؤنڈ کے سامنے سرکولر روڑ کے بہو تھی بیری کیٹس لگا کر ون وے کر دیا پولیس ایمولینس کے علاوہ کسی نیجی وہان کے گراؤنڈ کے آس پاس نہیں کھڑے ہونے دیا روڑ پر جام نہ لگے اس کے لئے ٹریفک کرمی بھی تینات رہے تو اس پرکار سے کچھ ابھیرتی جو جن کو ہسپٹل بھی لے جانا پڑا دوڑتے سامنے دو ابھیرتیوں کی تبیت بگڑی اور اسپتال بھیجا صبح قریب ساڑھے گیارہ بجے دوڑ کے سامنے پہلے صبح ساڑھے گیارہ بجے راجو رام پھر دوپر ایک بجے جہپور میں ارجون مینا پہ جس کی عمر پیتیس کی تبیت خراب ہوئی تھی دونوں کو ڈی ہائیڈریشن ہونے کی چلتے تتکال جہلین ہسپٹل بھیجوائے گیا اپچار کے بعد انہیں واپس بھیج دیا گیا سو ابھیرتیوں کو ایمیتر پر لے کر گئی پولیس اس میں کیا جان کریے دوستو دیکھ لیتے ہیں صبح دوڑ کے لیے ابھیرتی گراؤن پہنچے تب قریب سو کے پاس پرویش پتر کے علاوہ اون لائن بھرے گئے فارم کی کوپی نہیں تھی اس دستاویج کے بغیر ابھیرتی دوڑ میں شامل نہیں ہو سکتے تھے جیسے ہی الورنیٹ دھانے کے ایسے چو شامن سنگھ کو اس بارے میں پتا چلا تو انہوں نے عدیقاریوں کو بتایا پولیس دو بسوں میں سو ابھیرتیوں کو لے کر ناکامدار پہنچی یہاں ایمیتر کے سنچالک کو بلا کر دکان کھلوائی گئی ابھیرتیوں کے آن لائن بھرے گئے فارم کے پرنٹ نکلوائے گئے اس کے بعد پولیس سٹاب ابھیرتیوں کو لے کر گراؤن پوچھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرکار سے جو پولیس کونسٹیبل کی بھرتی پریکشہ پوری کروائی جا رہی ہے آج اس کا جو دوسرا دینے جو ٹوک میں ایک سو چھے پدوں کے لیے تیرہ سو چھے سیہ سی ایمیتر تی اس میں دوڑنے والے ہیں اور جو پہلا دینے وہ پورا کمپلٹ ہو چکا ہے تین سو ستیہ سی ایمیتر تی اس میں سیلیکٹ ہو چکے ہیں جو لکھت پریکشہ میں بیٹنے والے ہیں سانس سو پندرہ ایمیتر تیوں نے بھلوڑا کے اندر جو دوڑ لگائی تھی اٹھے سی پدوں کے لیے اس میں سے اب تین سو ستیہ سی پد تین سو ستیہ سی ایمیتر تی سیلیکٹ ہوئے اب دیکھنا باقی ہے کہ جو تیرہ سو چھے سی ایمیتر تی جو جن کا اب پتہ چلے گا کہ اس میں سے کتنے ایمیتر تی جو لکھت پریکشہ میں بیٹنے والے ہیں تو اس پرکار سے جو پلس کونسٹیبل بڑھتی کے جو فیزیکل کا انتجار کافی ایمیتر تی کافی سمجھ سے کر بھی رہے تھے تو فائنلی اب ڈسمبر کے اندر جو چار دن اس کا جو پلس کونسٹیبل کا فیزیکل لگو ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو جان کر یہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے اسی پرکار کی لیٹس ٹرپ جیٹ سب سے پہلے پانے کے لئے